اسلام علیکم ناظرین سعید بلوچ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے نادین نظریہ ہار گیا اور پلارٹس جیت گئے یہ کہانی ہے سپریم کورٹ بار اسوسییشن کے سالانہ انتخابات کی جہاں وفاقی حکومت کے وزیر قانون آزم نظیر تارڈ کے حمایت یافتہ آسمہ جانگیر گروپ نے پلارٹس بیچ کر پلارٹس کا لالچ دے کر پاکستان کے سب سے زیادہ پڑے لکھے تمکہ سمجھے جانے والا وقلہ برادری کو خرید لیا اور اس طرح پاکستان تحریک انصاف کے حمایت یافتہ حامد خان کو جو چھبیسویں آئینی ترمیم کی مخالفت بھی کر رہے تھے اور عدلیہ کے اندر ہونے والی انتباہ کن قسم کی تبدیلیوں کے خلاف مضاہمت بھی کر رہے تھے ان کے امیدوار منیر احمد کاکڑ کو سالانہ انتخابات میں شکست ہوئی ہے اس کے کیا اثرات ہو سکتے ہیں اس کا پس منظر کیا ہے اور سپریم کورٹ بار اسوسییشن کے سالانہ انتخابات میں کیا کوئی حساس اداروں کا یا ملکی اداروں کا بھی اس میں کوئی مداخلت ہے اس حوالے سے بھی ذرائع کچھ اشارے دیتے ہیں کہ ممکنہ طور پہ ایک بار پھر سپریم کورٹ بار اسوسییشن کے انتخابات پر بھی اثر انداز ہونے کی کوشش کی گئی ہے اس کے علاوہ آپ کو بتائیں گے کہ وفاقی حکومت ایک بار پھر سپریم کورٹ پر حملہ کرنے کی تیاری کر رہی ہے اور رمہ ہفتے ہی یہ نیا حملہ ہونے کا امکان ہے لیکن اس بار حکومت خوف کا شکار ہے در خوف موجود ہے ایک عجیب و غریب قسم کا وہم ایک عجیب و غریب قسم کی جو ہے وہ دل کے اندر ایک فیلنگز ہے وفاقی حکومت کو کہ اس بار کہیں سپریم کورٹ سے کوئی جوابی وار نہ ہو جائے کیونکہ جو اعلامیہ گزشتہ روز جاری ہوا تھا اس سے یہ اندیا ملتا ہے کہ بظاہر سپریم کورٹ کے اندر کہیں نہ کہیں انسٹیوشنل رسپانس کا جو ایلیمنٹ ہے وہ تقویت پکڑتا جا رہا ہے اس کے علاوہ آپ کو بتائیں گے کہ میڈم روتھلیس وزیرالہ ناجائز وزیرالہ پنجاب مریم صفدر آوان کے خلاف ایک درخواست دائر ہوئی ہے مقدمے کے حوالے سے اس کی کیا تفصیلات ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ اس ویڈیو میں شیئر کریں گے تو آغاز کرتے ہیں کہ سپریم کورٹ بار اسوسییشن کے سلانہ انتخابات جو انتیس اکتوبر کو ہوئے اور باقاعدہ جو کامیاب ہونے والے امیدوار ہیں ان کا اعلان اکتیس اکتوبر یعنی پرسوں کے روز کیا جائے گا لیکن سپریم کورٹ بار اسوسییشن کے ان سلانہ انتخابات کو محض حلقہ نہ لے یہ جو انتخابات ہیں یہ براہراست منسلک ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کے ساتھ عدلیہ کے ساتھ اور پاکستان کی سیاست پر بھی اب براہراست ان کے بڑے گہرے اثرات مرتب ہوتے ہیں وہ اس کا اندازہ آپ یوں لگا لیں کہ ذراعہ یہ بتاتے ہیں کہ سپریم کورٹ بار اسوسییشن کے سلانہ انتخابات کی تیاری کے حوالے سے حکومتی جو ٹیم تھی جس میں عظم نظیر طارد احسن بھون سمیت دیگر حکومتی شخصیات شامل تھیں ذراعہ یہ بتاتے ہیں کہ ایوان صدر میں یعنی پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون سمیت مل کر اس الیکشن کی تیاری کی گئی اور اس الیکشن کی تیاری کی حوالے سے تمام تر معاملات کو حتمی شکل دینے کے لیے صدر مملکت تک اس کے اندر انوال ہوئے بیسے یہ بھی حیرانی کی بات ہے کہ صدر مملکت جب پاکستان تحریک انصاف کے تھے ڈاکٹر آر فلوی تو کہا جاتا تھا کہ صدر کو نیوٹرل ہونا چاہیے وہ ریاست کے سربراہ ہیں ان کا سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں ہے سیاسی سرگرمیوں میں سیاسی جماعتوں کے معاملات میں ان کو مداخلت نہیں کرنی چاہیے لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ وہی صدر آصف زرداری ہیں وہ پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین کے چیئرمین بھی ہیں وہ مولانا کے دروازے پر بھی جاتے ہیں دیلیز پر جاتے ہیں چھبیسمی آئینی ترمیم کی منظوری کے لیے مولانا کو رازی کرنے کے لیے اس کے علاوہ وہ سپریم کورٹ بار اسوسییشن کے انتخابات میں بھی اثر انداز ہونے کی کوشش کرتے ہیں وہ رائیونڈ کے اندر نواز شریف مولانا اور دیگر لوگوں کے ساتھ بھی ملاقات کرنے کے لیے جاتے ہیں لیکن یہاں پر کوئی اصول کوئی ضابطہ کوئی طریقہ کار جو ہے وہ یہاں پر اپلائی نہیں ہوتا کیوں کیونکہ یہ آصف زرداری ہیں پاکستان پیپلز پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں اور ہمارا جو ایلیٹ طبقہ ہے لبرل طبقہ ہے اس میں اکثریت اگر آپ دیکھیں تو وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف ہی جھکاؤ رکھنے والی ہیں یعنی حد درجے کے منافق اور حد درجے کے کھوٹے اور دوگلے ہیں بہرحال اس میں جیسا میں نے کہا کہ ایوان صدر تک کی مداخلت کے حوالے سے اس پر اثر انداز ہونے کے حوالے سے خبریں سامنے آ رہی تھی پھر ایک اور چیز جو اس میں کہ پلارٹس جیت گئے ہیں اور نظریہ ہار گیا ہے اور نظریہ ایسے ہارا کہ وقلہ کو جو آزم نظیر تارڑ ہیں یہ اس طرح کی جو دیگر آسمہ جہنگیر گروپ کے رہنماں ہیں چونکہ آسمہ جہنگیر گروپ بھی اب ختم ہو چکا ہے اب تو بقاعدہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی نے اس پر قبضہ کر لیا ہے آزم نظیر تارڑ گروپ ہو فاروق اچنائک ہو یا اس طرح کے دیگر حکومتی آہ وقلہ ہو اب وہ بقاعدہ آسمہ جہنگیر گروپ کو ٹیک آور کر چکے ہیں اس پر قبضہ کر چکے ہیں اور جو اصل سوچ اصل ان کا بیانیاں یا اصل ان کی آہ جو ان کی ایک حکمت عملی ہوتی تھی جس کے تحت بنیادی حقوق کے تحفظ کے لیے وہ آواز اٹھاتی تھی یا پاکستان کے اندر آہ جو آہ اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت ہو فوجی عامریت ہو اس پر آسمہ جہنگیر کا ایک بڑا واضح موقف آہ رہا ہے لیکن اب وہ قوتیں جن کے ساتھ جن کے خلاف آسمہ جہنگیر ساری زندگی مضاہمت کرتی رہی آج ان کا گروپ اسی آہ انہی قوتوں کے گود میں جا کر بیٹھ گیا ہے اور خود کو گروی رکھوا دیا ہے اور جو حالیہ سپریم کورٹ بار اسوسییشن کے انتخابات ہوئے ہیں جس کو آج سپریم کورٹ پاکستان میں ہم خود بھی کور کرتے رہے آہ وہاں پر بھی ہمیں مختلف وقلہ کی جانب سے اور دیگر ذرائع سے یہ معلوم ہوا ہے کہ ان انتخابات پر نہ صرف حکومت وفاقی حکومت آہ اس پر اثر انداز ہوئی ہے بلکہ صوبائی حکومتیں بھی اس پر مکمل طور پر اثر انداز ہونے ووٹ ووٹوں کی خریداری کے حوالے سے وقلہ کو ڈرانے دھمکانے کے حوالے سے شدید آہ جو سپریم کورٹ بار اسوسییشن کے امیدوار تھے منیر احمد خان کاکڑ حامد خان گروپ سے ان کا تعلق تھا انہوں نے لاہور میں سنگین دھاندلی کے الزامات لگائے ریکاؤنٹنگ ہوئی وہاں پر ستائیس ووٹ واپس منیر کاکڑ کے حصے میں ڈالے گئے تو اس سے بھی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ دھاندلی ہوئی ہے وسیع پیمانے پر ہوئی ہے اور یہاں پر یہاں تک بھی کہا جا رہا ہے کہ حامد خان گروپ کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ وکیلوں کو بقاعدہ انفرادی طور پر فون کر کے ڈرائیا دھمکایا گیا اور ان کو جو آسمان جنگیر گروپ کے لوگ ہیں ان کو ووٹ ڈالنے کے حوالے سے مجبور تک کیا جاتا رہا ہے یہاں بھی آپ دیکھیں کہ اسلام آباد میں تقریبا کوئی سات سو انتر کے قریب ووٹ تھے لیکن چھ سو بیاسی ووٹ ڈالے گئے اور لگ بگ اسی کے قریب جو ہے وہ اسی پچاسی ووٹ وہ آج بھی ان انتخابات میں نہیں ڈالے جا سکے اگر وہ ڈالے جاتے تو یقینا فرق بہت مختلف ہوتا کیونکہ اسلام آباد میں منیر کاکر جو حامد خان گروپ کے حمایت یافتہ تھے وہ محض کوئی بائیس یا چھبیس ووٹوں سے ان کو شکست ہوئی ہے دوسری اہم بات کہ حساس اداروں کی مداخلت کی حوالے سے بھی اس میں واضح جو ہے وہ شواہد بظاہر نظر آتے ہیں اور ذرائے یہ بھی بتاتے ہیں کہ بڑی کلوز منیٹرنگ کی گئی ہے اور یہاں تک کہا گیا کہ جو حساس ادارے ہیں وہ اس حوالے سے پولنگ بوت کے اوپر کہاں کتنا رش تھا کتنا نہیں تھا کون کہاں پر ووٹ ڈال رہا تھا یہاں تک چیزوں کو منیٹر کیا گیا اور یہاں تک کہا گیا کہ جو حامد خان گروپ کے یا منیر کاکڑ کے جو بوت ہے اس کے اوپر رش کو کم بتایا جائے تاکہ بعد میں چیزوں کو منیج کرنے میں آسانی ہو تو اس لیول پر دھاندلی یہاں پر ہوئی ہے اور اب اس کے اثرات کیا ہوں گے اثرات اس کے یہ ہوں گے کہ جیسا میں نے کہا کہ دوہزار بائیس میں دوہزار بائیس تیس میں جب یہ عابد زبیری صاحب صدر تھے سپریم کورٹ بار ایسوسییشن کے تو انہوں نے بہت اہم درخواستیں دائر کی تھی سپریم کورٹ بار ایسوسییشن پنجاب کے پی الیکشن میں فریق رہی پریکٹس انڈ پروسیجر قانون کیس کے خلاف درخواست گزار بنی فوجی عدالتوں کے خلاف جو سویلین کے ٹرائل کے حوالے سے فوجی عدالتوں کے قیام کے خلاف سپریم کورٹ بار ایسوسییشن فریق بنی پھر عام انتخابات میں بروقت ان انتخابات کروانے کے حوالے سے سپریم کورٹ بار ایسوسییشن جو ہے اس میں وہ فریق بنی اور دیگر کئی اہم مقدمات جس میں سپریم کورٹ بار ایسوسییشن جس کے اس وقت کے صدر عابد زبیری تھے اور وہ مکمل اور فعل کردار ادا کرتے رہے لاپتہ افراد کے حوالے سے سپریم کورٹ بار اسوسییشن کے صدر عبد زبیری کی جانب سے درخواست دائر کی گئی تھی تو ان کا بڑا ایک فال کردار رہا پھر زشتہ اور موجودہ سال جو جا رہا ہے اس میں شہزاد شوکت صاحب ہے ان کے دور انتہائی سیاہ دور رہا فستائیت سے بھرپور رہا اور فستائیت کے سہولتکار بنے رہے صحافیوں کے خلاف جی آئی ٹیز بنوائیں صحافیوں کو حرانسہ کروایا گیا ان کو نوٹس جاری کرنوانے میں پاکستان بار اور سپریم کورٹ بار کا کردار رہا قاضی فائز عیسیٰ کی تمام تر جو بدماشی تھی تمام تر ان کی فستائیت تھی تمام تر ان کی داندلی اور سہولتکاری تھی اور جس طریقے سے وہ پاکستان طریقہ انصاف کو کارنر کرنے اور حکومت کے لیے دو تہائی اکثریت حاصل کر کے آئینی ترمیم منظور کروانے میں جو ان کا سیاہ کردار رہا اس میں بھی سپریم کورٹ بار اور پاکستان بار کی ایک مجرمانہ خاموشی ہمیں نظر آتی ہے کیونکہ پاکستان طریقہ انصاف کے دور میں ان کی جانب سے جس طرح گلہ پھاڑ کے احتجاج کیا جاتا تھا وہ احتجاج ہمیں قاضی فائز عیسیٰ کی فستائیت اور اس کی سہولتکاری کے دوران نظر نہیں آیا اور ابھی بھی آپ دیکھیں کہ چادر اور چار دیواری کا تقدس پمال ہوترا سب کچھ ظلم جبر فستائیت ہر چیز ہوتی رہی خواتین قید رہی لیکن اس کے باوجود سپریم کورٹ بار اسوسییشن نے کسی قسم فوجی عدالتوں میں جو ہے وہ ایک طرح سے ٹرائل ہونے چاہیے اور ہر طرح کی ظلم فستائیت کی سپریم کورٹ بار اور پاکستان بار کی جانب سے سہولتکاری کی گئی اور ان کی مدد کی گئی تو یہ اثرات اس کے ہوں گے دور رس اثرات ہوں گے لیکن دیکھنا یہ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان اس کو کس انگل سے لکھتی ہے اور بظاہر ایسے لگتا ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے ایک ممکنہ اور سخت رد عمل آنے کا امکان تھا جس کی وجہ سے شاید یہ معاملہ کچھ ڈیلے بھی ہو سکتا ہے کچھ تاخیر کا شکار ہو سکتا ہے یا پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ججز حمت بانتے ہیں اور دریا میں اتر جائیں اور سخت رد عمل دیں جیسا میں نے کہا کہ ایک انسٹیوشنل رسپانس اب ہمیں سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے جو ہے وہ ایک پیدا ہوتا نظر آ رہا ہے اور ججز ممکنہ طور پر عدلیہ میں عدالتی امور میں مناخلت چھبیسمی آئینی ترمیم اور اس طرح کے دیگر اہم امور پر سخت رد عمل دے سکتے ہیں لیکن دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو الیکشن ہوئے اور اس میں آسمہ جانگیر یا حکومت کا حمایت یافتہ گروپ جیتا ہے اس معاملے کے عدلیہ کے اوپر سپریم کورٹ کے اوپر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں جو بھی اہم تفصیلات ہوں گی وہ اس حوالے سے ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے دوسری اہم چیز یہ ہے کہ حکومت ایک بار پھر مسلم جو سپریم کورٹ ہے اس پر حملہ کرنے کی تیاری کر رہی ہے حملہ کرنے کی تیاری اس سنس میں کی جا رہی ہے کہ ایک بار پھر ججز کی تعداد بڑھائی جا رہی ہے ججز کی تعداد بڑھا کر شاید سپریم کورٹ میں اپنی اکثریت لانے کی کوشش کی جا رہی ہے لیکن کیا حکومت اس میں کامیاب ہو سکے گی کیا اپنی مرضی کے جائج تیاری کرنے کے بعد جب وہ سپریم کورٹ میں آئیں گے تو کیا وہ اس طرح حکومت کا ساتھ دیں گے جیسے اس وقت کلکولیشن کی جا رہی ہے تو یہ بہت سارے سکم بہت ساری خامیاں بہت ساری غلطیاں موجود ہیں لیکن وفاقی حکومت چونکہ ایک غلطی کرتی ہے اور اس غلطی کو کور کرنے کے لیے مزید غلطیاں ہوتی ہیں اور پھر ان غلطیوں کے آگے مزید بچے ہوتے ہیں اور وہ غلطیاں جو ہیں وہ آگے مزید حکومت کے لیے مسائل کھڑے کرتی ہیں اور جس کی وجہ سے پھر حکومت کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ وفاقی حکومت آئین ججز کی تعداد بڑھا کر کیا سادہ سپریم کورٹ کے اندر اکثریت حاصل کر پاتی ہے کیا ویسے میں ایک دو روز سے آپ کو یہ بھی بتا رہا ہوں کہ مجھے ایسے لگتا ہے کہ جیسے سپریم کورٹ میں قاضی صاحب کی چار باقیات بھی خطرے میں نظر آتی ہیں جو اعلامیہ گزشتہ روز جاری ہوا اور جس طریقے سے سپریم کورٹ کے دو ایڈھاک ججز کو نظر انداز کیا گیا اس سے یہ تاثر ملتا ہے کہ ممکنہ طور پہ کہیں یہ دو ججز دل برداشتہ ہو کر اسطیفہ نہ دے دے اس کے ساتھ جسٹس امین الدین اور جسٹس نعیم افغان جنہوں نے سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درامت نہ کرنے کے لیے ریاستی اداروں کو اکسایا ان کے خلاف بھی کاروائی ہونے کا امکان اس وقت بڑھتا جا رہا ہے کیونکہ جسٹس منصور علی شاہ نے ساوک چیف جسٹس قاضی فائزیسہ کے خلاف جس طرح کا خط لکھا اور اس میں جیسے اپنے ہی چیف جسٹس کو چارڈ شیٹ کیا اس سے اس تاثر کو تقویت ملتی ہے کہ جسٹس منصور علی شاہ اگر اپنے ساتھی اور اپنے قریبی دو قاضی فائزیسہ کے خلاف اس طرح کا سخت خط لکھ سکتے ہیں سخت زبان استعمال کر سکتے ہیں تو پھر جسٹس امین الدین اور جسٹس نعیم افغان کے خلاف بھی ممکنہ طور پر سخت ریاکشن ہو سکتا ہے سپریم جیڈیشل کاؤنسل کی کاروائی ہو سکتی ہے اور سپریم جیڈیشل کاؤنسل کی کاروائی کے تحت ان دو ججز کو عہدو سے برطرف کرنے کی حوالے سے پیشرفت بھی ہو سکتی ہے بارل اس حوالے سے جو بھی اہم پیشرفت ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے لیکن اس وقت وفاقی حکومت سپریم کورٹ پر ایک اور حملے کی تیاری کر رہی ہے اور اس حوالے سے بل سپریم پارلیمنٹ میں جمع ہو چکا ہے جس پر ممکنہ طور پر جمعہ کے روز بحث ہوگی اور اس میں سپریم کورٹ کے ججز کی تعداد سولہ سے سترہ سے بڑھا کر تئیس کرنے کی تیاری ہے لیکن جیسا اپنا چیف جسٹس لاکر حکومت کو ناکامی ہوئی ہے سکون نہیں مل رہا تو پھر چھ جج مزید بھی لگا لیں بلکہ سو جج لگا لیں پھر بھی آپ کا جو جو دل کے اندر ایک ڈر خوف ہے وہ ختم نہیں ہوگا اس کی وجہ یہ ہے کہ ڈر خوف ختم اس وقت ہوگا جب اس حکومت کو آہ عوامی حمایت حاصل ہوگی اور جب تک عوامی حمایت حاصل نہیں ہوگی تب تک یہ حکومت ڈر خوف اور اسی طرح کے چالیں چلتے رہے گی اسی طرح کے حربیں استعمال کرتی رہے گی لیکن کب تک یہ جو ہے وہ ڈنگ ٹپاو پالیسی آپ لے کر چلیں گے ایٹ ڈا اینڈ آپ کو مجبور ہونا ہے ایٹ ڈا اینڈ آپ کو عوامی منڈیٹ کے سامنے سر جھکانا ہے ایٹ ڈا اینڈ آپ کو یہ ساری دھاندلی اور سب کچھ جو آپ اس وقت اپنے آپ کو سروائیو کر اپنے سروائیو کے لیے جو کچھ کر رہے ہیں آپ کو اس سے پیچھے ہٹنا پڑے گا اور جب آپ پیچھے ہٹیں گے تو پھر سپریم کوٹ آگے آئے گی اور جب سپریم کوٹ آگے آئے گی تو پھر الیکشن آڈٹ ہوگا اور جب الیکشن آڈٹ ہوگا تو پھر آپ کو اس ملک کے اندر نئے انتخابات بھی ہوتے نظر آئیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ کرپٹ نظام وہ دھاندلی زیادہ نظام جو گزشتہ دھائی سال سے زائد عرصے سے اس عوام کی ہڈیاں جو ہے وہ چوس رہا ہے پھر ہمیں اس سے بھی چھٹکارہ ملے گا لیکن جیسا میں نے کہا کہ اس بات کا امکان اب بڑھتا جا رہا ہے اور حکومت کو ایک ایسا ڈر خوف بھی ہے کہ سپریم کوٹ آف پاکستان سے کے حوالے سے جو ہم نے کیلکولیشنز کی تھی وہ ساری مس کیلکولیٹ ہو چکی ہیں نہ جسٹس منصور علی شاہ نے استیفہ دیا نہ جسٹس منیب اختر نے استیفہ دیا نہ جسٹس یائیہ افریدی نے چیف جسٹس پاکستان بننے سے انکار کیا اور یہ سارے وہ کلکولیشنز تھی جو حکومت نے کی تھی لیکن وہ غلط ثابت ہوئیں اور جس کی وجہ سے اب حکومت کی پریشانی بڑھ چکی ہے اور یہ امکان بھی ہے کہ کیا جوڈیشل کمیشن کے اندر بھی حکومت کو اکثریت حاصل ہوتی ہے یا نہیں کیونکہ نہ صرف پاکستان بلکہ عالمی سطح پر بھی پاکستان کی ان آئینی ترامیم کے حوالے سے شدید تحفظات خدشات کا اظہار کیا جار اور ان ترامیم کے خلاف آوازیں بلند کی جا رہی ہیں تیسری جو اہم چیز ہے وہ ہے روتھلس وزیر اعلیٰ پنجاب مریم صفدر آوان جنہوں نے گزشتہ روز پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کو دھمکیاں دی تھی اور اب سیول لائن تھانہ ہے راول پنڈی کا وہاں سے ایک درخواست تھانے میں دائر کی جمع کروائی گئی ہے جس میں مریم صفدر آوان کے خلاف مقدمہ درج کرنے کی استعداء کی گئی ہے درخواست ایڈوکیٹ تابش نامی ایک شہری ہیں ان کی جانب سے تھانہ سیول لائن میں جمع کروائی گئی جس میں یہ کہا گیا ہے کہ مریم نواز نے اپنے بیان میں عمران خان کو فتنہ قرار دیتے ہوئے ختم کرنے کا کہا مریم نواز شریف کا بیان بانی پی ٹی آئی کے ساتھ جیل میں ہونے والے سلوک کا اقرار ہے مریم نواز کے بیان کے بعد عمران خان کی جان کو خطرہ ہے مریم نواز پنجاب کی وزیر اعلی ہے اور اڈیالا جیل میں اڈیالا جیل بھی پنجاب حکومت کے متحت آتی ہے مریم نواز سپریٹینڈنٹ اڈیالا جیل اور دیگر متعلقہ حکام کے خلاف مقدمہ درج کیا جائے وزیر اعلی پنجاب اور دیگر کے خلاف کانون کے مطابق کاروائی کی جائے تو یہ مقدمہ جناب مریم صفدر آوان صاحبہ کے خلاف درج ہوا درخواست دی گئی ہے اس پر مقدمہ درج ہوتا ہے یا نہیں یہ تو بعد میں دیکھنا دیکھنا ہوگا لیکن بظاہر اس پر مقدمہ درج نہیں ہوگا بلکہ مجھے یہ ڈر ہے کہ جس وکیل نے یہ درخواست دی ہے ممکنہ طور پر آنے والے دینوں میں اسی وکیل کے خلاف کوئی نیا مقدمہ بن سکتا ہے اس کے خلاف جو ہے وہ اس کو ڈرانے دھمکانے اس کو یہ درخواست واپس لینے کے لیے مجبور کر کیا جا سکتا ہے اور اس کو حراسہ کیا جا سکتا ہے پولیس کسی غلط مقدمے میں اس کی گرفتاری ڈال سکتی ہے یا کسی اور طریقے سے اس کو انتقام کا نشانہ بنا سکتی ہے لیکن اس شہری کی جورت کو سلام کہ اس نے یہ درخواست دائر کی اور اس سے پنجاب کی رتھلس وزیرعالہ جس کو بڑا شوق ہوتا ہے اپنے سیاسی مخالفین کو دبانے کا ان پر ریاستی ظلم اور جبر کرنے کا لیکن اپنی حالت ان کی یہ ہے کہ ان کے والد ابھی کچھ دن پہلے اسٹیبلشمنٹ سے اجازت لے کر این او سی لے کر اس ملک سے افرار ہوئے اور اگلے جو نومبر کا پہلا ہفتہ ہے اس میں میڈم رتھلس کے حوالے سے بھی یہ اطلاعات آ رہی ہیں کہ ممکنہ طور پہ وہ بھی لندن روانہ ہو جائیں گی اور پتہ نہیں واپس آتی ہیں یا نہیں یہ آنے والا وقت بتائے گا بہرحال اب تک کی جو اپ ڈیٹس تھیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کی سعید بلوج کو اجازت دیں اللہ حافظ